قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ رمضان کے دن تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں جلد سے جلد جتنی نیکی کرسکیں کر لینا چاہیے آخری دنوں کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ صاحب دس کے بعد شروع کریں گے بیس کے بعد شروع کریں گے پچیس کے بعد شروع کریں گے یہ شیطان کا دھوکہ ہے پہلے دن سے آت کو چاہیے کہ صاحب رمضان کے لئے آپ تیاری کر لیں اور میں تو اس سے پہلے بولانا شعبان سے تیاری شروع ہونی چاہیے تاکہ پہلا رمضان آئے تو آپ کو معلوم ہو کہ صاحب پورے آپ تیار ہیں بہرحال جیسے بھی اللہ تعالی آپ کو توفیر دیں ہم نے کہا اس سے پہلے کہ صاحب کامیاب مسلمانوں کے قرآن کے اندر بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں ان میں سے چند باتوں کو ہم آپ کے سامنے بتانا چاہتے ہیں اب جو آیتیں میں پڑھوں گا ان سب کے اندر اللہ نے کہا تقویٰ اختیار کرو تقویٰ اختیار کرو تقویٰ اختیار کرو یہی تمہاری کامیابی کے لئے گیارنٹی ہے تو میں آیتیں بھی پڑھتا ہوں اس کا مختصر ترجمہ بھی کر کے سنا دیتا ہوں تاکہ اس کے اندر جو اچھا یہاں اس کو اپنائیں جو گناہ کی بات تو اس کو چھوڑ دیں اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تاکل ربا اواف مبافتم واتقوا اللہ لعلکم تفلحون سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں ڈبل 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 سود کھانا چھوڑ دو اللہ سے ڈرو تب تم کو کامیابی ملے گی عرب کے اندر سود کا بڑا ریواش تھا کئی طرح کے سود ہوتے تھے یہ ایک سود تو یہ کے سابون سونا چاندی آپس میں ایکچینج کرتے وقت کم زیادہ کرتے تھے یہ ایک سود یہ تھا دوسرا سود یہ کہ قرض قرض دیئے تو یہ ایک مہینے کو قرض دیئے تو پانچ پرسنٹ سود دس پرسنٹ سود ایسا لے جائے تھے تو اللہ نے کہا کہ سود کو چھوڑ دو سورہ بقرہ میں بہت تفصیل کے ساتھ ہے اگر تم سود کو نہیں چھوڑتے تو اللہ سے لڑنے کے لئے تیار ہو جائے اللہ اکبر کتابڑا ہے جی اور سود کی حدیث کے اندر بڑی مذہبت کی گئی کہ سود لینے دینے والا حیث ہے جیسے اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہو ستر گناہ ہیں ستر پر دو گناہ ہیں ان میں سے چھوٹا گناہ اتبڑا ہے لہٰذا اللہ نے سختی کے ساتھ سود سے منع کیا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سب تھوڑا تھوڑا سود لے سکتے ہیں ڈبل یک دم زیادہ نہیں لینا ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت اتری اس کے اندر تو اللہ تعالی نے سود کو حرام قرار دیا یہاں ڈبل ڈبل کا کیا مطلب ہے یہ نہ آپ کو چھوڑتے جاتے ہیں چھوڑتے ہیں بھئی سال دینے ہوانے بھی آندہ سال دیتا ہوں آندہ سال دینے ہوانے ڈبل ڈبل ہو جاتا وہیسا تھا وہ بولا اللہ یہ نہیں بولا کہ زیادہ انٹرسٹ لے نہ تھوڑا تھوڑا انٹرسٹ لے ایسا تھوڑی بولا اللہ تعالی یہ جو لوگ تفسیر کو اپنے آقل سے بیان کرنے کوشش کرتے ہیں سب دھوکہ کھاتے ہیں ڈبل کا مطلب ایسا ہے کہ تم دس روپیہ دیئے پانچ سال کے بعد وہی بیس روپیہ ہوگا ڈبل ہوا کے نہیں ہوا تو ایسا اس کا مطلب ہے سوا ہے یہ نہیں کہ سب چھوٹا چھوٹا سود لے سکتے بڑا سود نہیں لے سکتا یہ لوگ غلط ہیں لہذا سود سے بچنا چاہیے ہم کو حساب کرنا چاہیے کہ سب بینک میں کتنا پیسہ ہے ہم سود لیتے ہیں کیا سود دیتے ہیں کیا سود کا پیسہ ہے تو کیا ہمارے لئے استعمال کر لیتے ہیں کیا سود کا پیسہ لینا حرام ہے لیکن بینکوں کا خصہ حساب ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر بینک کا جو سود نہیں لیے تو لوگ چرچ کو دیتے ہیں مندر کو دیتے ہیں ایسا کچھ بھی کر لیتے ہیں اس لئے لے کر ہم لوگ کسی بھی جگہ اس کو جو جنرل پرپس کے چیزیں ہوتی ہیں وہاں استعمال کریں مسافر خانہ بنا کے دیئے روڈ بچھا رہے ہیں یا اسپطال کو دیئے ایسا کر کے چھوڑ دینا چاہیے سواب بغیرہ کچھ نہیں ملے گا اس کا خیال کرنا چاہیے تو سود کے لیے پیسہ رکھنا حرام ہے کوئی آدمی پیسہ رکھے بینک میں بھئی آج کو جانا ہے بھئی دو لاکھ روپیہ رکھا ہوں اسے بینک میں پانچ سال کے بعد انہیں بولیا چار لاکھ ہو جاتا بولیا ہے میں آج کو جاتا ہوں سود کا آج کرتے یہ سب نہیں کرنا چاہیے یہی سے ڈبل ہوتا ہے آج کل تو بڑی بڑی اسکیم ہے بینک کے سب ڈبل ڈبل اسکیم یہ ہے یہ جو قرآن نے کہا ڈبل ڈبل مت کھاؤ وہ سب بینک والے آج کر رہے ہیں اچھے سال رکھو تمہارا پورا پیسہ ڈبل ہو جاتا ہے دنسے سال رکھو تمہارا پیسہ پورا ڈبل ہو جاتا ہے یہ سب اس کا معنی ہے لہٰذا سود سے بچنا چاہیے آپ پاس بھی سود کا اگر یہ پیسہ بھی ہو تو اس کو آخرگی زفرزاد کے لیے استعمال مت کیجئے سود کا پیسہ مسلمانوں کو بھی مت بیجیجئے دنیا کے در بہت سارے غریب ہیں بہت سارے مجبور لوگ ہیں ان کو دے دیجئے بھکاری وکاری کو اس کا خیال کیجئے یہ ایک آیت یہ ہوئی دوسری بات جس میں اللہ سے ڈننے کا حکم دیا گیا ہے اس کے اندر اور تین صفتیں بیان کی گئی ہیں فرماتے اللہ تعالی یا ایواللذین آمنوا اسپیرو وصابرو ورابطو واتق اللہ اللہ علکم تفلحون آل عمران کے آیت نمبر دو سو کیا فرماتے اللہ تعالی اے مسلمانوں جو ایمان لائے مسلمانوں صبر کرو اور صبر میں دوسرے سے آگے بڑھو اگر وہ لوگ تھوڑا صبر کرتے تم تم زیادہ صبر کرو اگر مسئیبت میں وہ صبر کرتے ہیں تو اس سے زیادہ تم کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے صبر سے بڑھ کر کوئی دولت اللہ نے نہیں دی صبر کسی بھی طرح کا اس کو برداشت کرنا چاہیے نیکی کرنے میں صبر کا ہو چاہیے تھنڈے پانی ہے موسمیں سرما ہے جماعت کو جانا ہے صبر کرنا پڑتا نا صبر کرنا چاہیے بیماری آگئی زار کھا لیے مر گئے نعوذ باللہ صبر کرنا چاہیے اور اسی طرح گناہ چھوڑنے میں بھی صبر ہے صوت کا پیسہ لیے یا دھوکہ دیئے کتی کمائی ہوتی جی لیکن صبر کرنا چاہیے چھوڑ دینا دھوکے کو صوت کو فلان کو یہ سب صبر میں آتا ہے لہذا ہر قسم کا صبر آپ کو اپنانا چاہیے صبر کی زندگی گزارنی چاہیے اور فرمائے رابی تو سرحدوں کی حفاظت کوئی بھی مسلم کنٹری ہے اپنی کنٹری ہے تو اس میں جو ان کے بارڈر ہیں ان کی حفاظت کرنا اس کو بولتے ریباد بولتے ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خیال کرتے تھے جب بھی جاتے دشمن کی در سے آتے دیکھو یعنی کنٹری نہ بھی ہو دشمن کی در سے آتے یہ ہونا چاہیے جس ہمیشہ انڈیا پاکستان کا خصہ رہتا ہے بارڈر میں ہمیشہ لڑائی تناؤ رہتا ہے اس کا خیال کرنے کے اللہ نے کہا کہ صاحب جو بھی مسلمان ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے سرحدوں کی حفاظت کریں یعنی اپنے کنٹری کی حفاظت کریں یہ حکم دیا گیا لہٰذا یہ بھی ہے رابی تو اور اس میں وہ پہرہ دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایک رات پہرہ دینا اللہ کے بندوں کو مسیبتوں سے پریشانیوں سے بچانے کے لئے دشمنوں سے بچانے کے لئے یہ ایک مہینے کی عبادت سفزل ہے یہ ایک مہینے کے نماز روزے سفزل ہے اتنا بڑا سواب ورابی تو واتق اللہ لعلکم تفلحون اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے یہ سب کہاں سے آتا ہے سب تقوی سے آتا ہے سب آیتوں کے اندر دیکھیں آپ تقوی کا ذکر ہے لہذا تقوی افتیار کرنا چاہیے تقوی کا مطلب کیا ہے نیکی کرنا گناہ کو چھوڑنا اس کا مطلب ہے تقوی تقوی کا مطلب ہے نیکی کرنا گناہ کو چھوڑنا اس کو لوگ کہتے ہیں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا اس کو تقوی کہتے ہیں تیسری آیت بھی پڑھ دیتے ہیں جو سورہ مائدہ کی ہے تاکہ اس کے اندر بھی اسی کا ذکر ہے سورہ مائدہ آیت نمبر پینٹیس اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہی مسلمانوں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو نیکی کے راستے تلاش کرو نیکی کے کام تلاش کر 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 کے اس کو کرتے رہو نیکی کے کام تلاش کر کر اس کو کرتے رہو اور نیکی کے کام میں بڑا کام ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا تو اس کے اندر تین باتیں بتائیں گی ایک آیت ایک تو آبات ہے اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا یہ پچھلے دو آیت میں بھی میں یہ نے بیان کیا اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا یہ ہوا دوسرا نیکی کے کام تلاش کرو اللہ کا قرب حاصل کرو اللہ سے نزدیک ہو جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو اللہ سے قریب ہو جاتا ہے یہ ازاز جات ہے نفیل نماز پڑھو ٹائم ہے تمہارے پاس کوئی کام نہیں ہے نفیل نماز پڑھتے رہو جتنا سجدہ کرے گا تو اللہ سے قریب ہو جاؤ گے فرماتے ہیں آقربون میں آئیکون العبدالبین ربیعہ وسا جن بندہ جب سجدہ کرتا ہے اللہ سے قریب ہو جاتا ہے لہذا سجدہ میں تم دعا کرو اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا یہ نماز کا سجدہ ہے لوگ اس کو دعا کا سجدہ بنا لیے بیٹے بیٹے دعا کرتے گیتے ہیں سجدہ میں جا کے دعا کرتے ہیں یہ تھوڑی اس کا مطلب ہے غلط سمجھا انہوں نے حدیث کا مطلب یہ نماز کا سجدہ ہے لہذا اللہ فرماتے ہیں توہوی لئی الوسیلتہ اللہ کی طرف تقرب حاصل کرو یہ وہ وسیلہ نہیں ہے بزرگوں کا وسیلہ اولیاء کا وسیلہ وہ وسیلہ نہیں ہے وسیلہ کا مطلب ہے اللہ کی نزدیکی اللہ کا تقرب اللہ کی خوشی حاصل کرنے کی کوشش کرو اور سب سے بڑی خوشی کس سے ہوتی ہے اللہ کے راستے میں جہاد کے لئے نکلتے ہو یہ سب سے بڑی خوشی ہے لہذا خیال کرنا چاہیے اس آیت کے اندر بھی تین باتیں بتائیں گی جب تو تقوی اور اللہ کا تقرب حاصل کرنا اور دوسری بات اللہ کے راستے میں جہاد کرنا تو تین آیتوں کے اندر بھی اللہ نے تقویے کی ہم کو تعلیم دی ہے لہذا رمضان تقویے کا مہنہ ہے ہم کو چاہیے کہ سارے برائیوں کو چھوٹی بڑی برائیوں کو چھوڑ دیں اچھی سے اچھی زندگی گزاریں اور چھوٹی بڑی جتنی نیکی ہو سکتے رمضان میں کرنے کی کوشش کریں ذکر و اذکار ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہو تلاوت ہو ایک ایک منٹ کو رمضان کا غنیمت جانو انشاءاللہ اللہ کیاں ہم کو بہت بڑا عجر سواب ملنے والا ہے و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین